ہاتون کا حسن جوہرز کا زیور ہوتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتی ہے کہ روایتی سائیکلوجیکل فیکٹر ہے لیکن اپنے زیور سے پیار ہوتا ہے پرائے زیور پر آنکھ رکھنا جرم ہوتا ہے اور لائف پارٹنر اگر کرائیم پارٹنر بن جائے تو یہ اور زیادہ دکھ کی بات ہے کیونکہ لائف پارٹنر قیدی نمبر 804 جیل میں اسی توشہ خانہ کی سزاک کا مجرم کے طور پر وہ بند ہے تو کرائیم پارٹنر لائف پارٹنر جو ہے وہ کرائیم پارٹنر بن کے دوسرے کیس میں ان کی تلبی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مال مصروع کا گھر میں تھا وہ دونوں کو پتا تھا اور دونوں کی ملی بغت اور خواہش کے مطابق وہ بندر بانٹ ہوئی تھی اور قانون کے مطابق سب کو جواب دینا ہے جس جس نے توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کی ہیں ایک فیر فری ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور سب سے برامدگی ہونی چاہیے مال مصروع کا جس جس کے گھر میں بھی ہے وہ واپس آنا چاہیے اور سبائی سطح پہ جو وزراء اعلیٰ ہے یا گورنرز ہیں وفاق میں تو یہ سسٹم موجود ہے جہاں وہ جواب دیں ہیں سوبوں کی سطح پہ بھی ایسا قانون مطارف کرانا چاہیے کیونکہ میرے پیارے بزدار صاحب جو ہیں وہ چھتیس گھڑیاں گھر لے کے گئے ہیں اور توفے میں ملی ہوئی وہ گھڑیاں جو ہیں انہوں نے اس پہ ہاتھ صاف کی ہیں تو وہ بھی توشہ خانہ میں واپس آنی چاہیے ایک معاشرے کی جو سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں ان کو تار تار کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی اور وہ جماعت جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ان سوشل میڈیا ہنجھے قومی اداروں کے ساتھ جو کھلوار کر رہی ہے وہ ایٹی میڈلی اس ملک اور قوم کو اور آنے والی نسلوں کو نقابل تلافی مقصان پہچا رہی ہے آج ایک فیصلہ سوشل میڈیا کے عراق پہ نظر آ رہی تھی دکھائی دے رہی تھی اور ہماری وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس فیصلے کو کئی دن پہلے سوشل میڈیا کی زینت بنا چکی تھی بلکہ رہائی کے شادیاں نے بجا کے آپس میں مبارک بات دینے کا گلے ملنے کا اور خوشیاں منانے کا یہ سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھا جب سے سپریم انسیٹیوشن اور پاکستان کی صد سے بڑی عدالت کے اندر بیٹھے ہمارے معززین نے اپنے دل کی بات زبان پہ لاکے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے دل جو ہے وہ اٹک کے قیادی نمبر 804 کے ساتھ کس طرح دھڑک رہے ہیں اور کس طرح اٹک کے اسیر کے ساتھ ان کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں اور اگر لور جڈشری اس خواہش کے طابعہ اور منشاہ کے مطابق فیصلے نہیں کرے گی تو وہ سانسیں ٹوٹ جائیں گی تو لہٰذا آج کا جو فیصلہ تھا جہاں سزا کی موطلی ہوئی اس نے سزا موطلی کے دوران یہ کہیں پہ تینی ہو گیا کہ قیادی نمبر 804 کو صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ مل گیا ہے یا کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجرم سے محترم بن گئے ہیں اور یہ بھی کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ جن کو فرمائشی کھانے اور مرغن غزائیں جیل میں فراہم کر کر کے ایک نئی دو پاکستان کا جو عملی نمونہ سامنے آیا ہے اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کی کلی کھول دی ہے اور یہ ثابت کر دی ہے کہ طاقتور کوئی بھی ہو پسندیدہ شخصیت کوئی بھی ہو وہ جب چاہے جیسے چاہے آئین اور قانون کو اپنی منشاہ کے مطابق مروڑ سکتی ہے موڑ سکتی ہے توڑ سکتی ہے اور اپنے پاؤں کے نیچے رون سکتی ہے آج آپ نے دیکھا کہ اس سزا کی موطلی کے ساتھ مختلف حراہ مختلف ڈسکشن مختلف ڈیبیٹ مختلف قانونی ماہرین کی اپنی اپنی جگہ اس مقدمے کے ساتھ جڑا بیانیاں آپ کو بھی سننے کو مل رہا ہے ہم لوگ بھی سن رہے ہیں لیکن اس تحقام میں پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہان اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی بیانیاں گھڑے جا رہے ہیں یا اس کے ساتھ جڑے عوامل ترتیب دیے جا رہے ہیں ہر حال میں ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی بالہ دستی کو دیکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتاں آئی پی پی کی اولین ترجیح ہے اور جماعت کی سطح پہ قیادت کی سطح پہ ہم پور زور یہ متعلبہ کرتے ہیں کہ قیادی نمبر 804 جو ہیں ان کو جو جیل میں سہولتکاری دستیاب ہے وہ سہولتکاری فرمائشی کھانے اور کھابوں کے ساتھ جڑا دیسی گھی میں پکے وہ تمام مراغن کھانے اٹک جیل کے جو باقی قیادی ہیں ان تک بھی ان کھانوں کی رسائی کو یقینی منایا جائے اور یہ تیہ کر لیا جائے ونس فرحال کہ پاکستان کے اندر ایک ہی نوئیت کے ایک ہی طرح کی سزا پانے والے جو قیادی ہیں ان کے ساتھ دورے روئیے اور دورے میار جو ہیں یہ کب تک پاکستان کے اس عدالتی سیاسی سماجی اور حکومتی چہروں پہ تماشے مارتے رہیں گے دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا